اسلام علیکم کی بالنگ دکھائی دی رہی تھی جو کمپیکٹ ٹیم دکھائی دی رہی تھی لگ رہا تھا وہ ٹائٹل جیت جائیں گے لیکن لائن سے میچز ہارنا شروع ہوئے تو وہ رکے ہی نہیں اور وہ جو ایک ریت ان کی رہی ہے تقریباً اسی کو انہوں نے برقرار رکھا اس سیزن سکس میں بھی سیزن فائیو میں وہ فائنل میں پہنچے تھے کراچی کنگز کے خلاف انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے علاوہ وہ کبھی پلی آف میں پہنچے ہی نہیں ہے تو اس دفعہ بھی انہ انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا کل جو میچز کھیلے جائیں گے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ اس لیات سے کہ جو پہلا مقابلہ ہوگا ملتان سلطانز ورسز اسلام آباد یونیٹڈین دونوں ٹیموں نے ٹاپ ٹو پہ فنش کیا تھا جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل میں پہنچ جائے گی جو ہارے گی اس کے پاس چانس ہوگا کیونکہ جو الیمنیٹر کھیلا جائے گا رات کو جس میں کراچی کنگز کی ٹیم سامنا کر رہی ہوگی شاور ظلمی کا تو اس کی جو جیتنے والی ٹیم ہوگی اس سے پہلے میچ کی ہارنے والی ٹیم کے پاس ایک چانس موجود ہوگا لیکن جو دوسرا مقابلہ ہوگا وہ ناکاؤٹ ہوگا اس میں جو ہارا وہ گھر گیا تو پھر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کل سے میچز کا آغاز ہو رہے چوبیس تاریخ کو ایونٹ کا فائنل کھیلا جائے گا آج آرام کا دن تھا لیکن پی اے سل ایک ایسا ایونٹ ہے ایک ایسا ہمارا برینڈ ہے کہ آرام کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا جب تک ایونٹ چل رہا ہے جب تک بولے جاؤ بات کیے جاؤ اور جیتے گا پاکستان اینڈ آف دہ ڈے کیونکہ کرکٹ ہمارا وہ کھیلے جو ہم سب کو ایک جگہ پہ جوڑ دیتا ہے اس لیے ہم نے بہت زیادہ باتیں کیا آئی سی سی ٹیسک کرکٹ چیمپینشپ کے فائنل کی بات کر لیتے ہیں تو پھر بھارتی ٹیم مشکلات سے دو چار دکھائی دے رہی ہے دو سو سترہ رنز بنا کر آج بھارتی ٹیم آؤٹ ہو گئی جیمیسن کی بالنگ کے سامنے ٹک نہ سکے پانچ آؤٹ کیے جیمیسن نے دو بولٹ نے آؤٹ کیا اور دو ویگنر نے بھی آؤٹ کیا جواب میں ایک سو ایک رنز اب سے تھوڑی دیر پہلے تک سکور کر لیے تھے نیوزیلینڈ نے اور صرف ایک وکٹ گوائی ہے کونوے کیا بیٹسمن ہے ڈبل سینچری بھی ابھی پچھلے ماس میں انہوں نے سکور کی تھی آگینسٹ انگلینڈ اور یہاں بھی وہ نف سینچری بنائی انہوں نے اور کھیل رہے ہیں ابھی پھر مشکلات سے دو چار ہیں اس وقت بھارت کی ٹیم بہت سٹرانگ کر سکتی ہے لیکن دو سپنرز کے ساتھ بھارت میدان میں اترے ہیں ایشوین اور جڈے جا جبکہ سارے فاس بولرز نے آؤٹ کیے بھارت کے ایک ساؤتی نے آؤٹ کیا تو تمام پیسرز نے آؤٹ کیے وہاں دو سپنرز کا چوتھی نگ میں کیا رول ہوگا اپنے ایکسپرٹ سے یہ بھی جانیں گے ہمارے ساتھ گفتوگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر فرس کلاس کرکٹر اپنے وقت کے زبردست سیمر ہوا کر دے دے جس طریقے سے انگلینڈ کی کن ایشن میں جہاں وکیٹ ہے یہاں پر ان کو بھی اگر اتار دیتے تو کہیں نہ کہیں یہ ویرات کولی کمپنی کو مشکلات سے دوچار کر سکتے تھے نوک کر رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دروازے پر انفرچنیٹلی نہیں کل سکے کوج بھی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی ڈومیسٹک سیزن میں میچ ریفری کے بھی فرائز انجام دیتے ہیں علیم موسا صاحب شکریہ بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے کرکٹ انیلسٹ کرکٹر اور زبردست قسم کی بات کرتے ہیں ان کے تفسر بہت زیادہ پسند بھی کیے جاتے ہیں انڈیا میں خاص طور پر بہت پسند کی جاتے ہیں سید محبوب عالم صاحب بہت بہت شکریہ محبوب بھائی آپ کی آمد کا جبکہ اس جانب آ جاتے ہیں تو پھر اسپورٹس مینجمنٹ سسٹم کے سی ای او ہیں جعوید علی صاحب اور اسپورٹس مارکٹنگ کے اندر پاکستان کرکٹ بورٹ سے لے کے بہت ساری جگ گاؤں پہ جعوید بھائی کی خدمات رہی ہیں اس دفعہ مارکٹنگ میں کیا کچھ پرابلم ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا جعوید صاحب سے ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ موجود ہیں السیئر ٹریڈرز کے سی ای او کرکٹر کرکٹ انیلسٹ عبدالماجد شاہ صاحب تینکیو وریمچ ماجد بھائی آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ علیم بھائی کل تگڑے مقابلوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اب کوئیٹا گلاڈیئٹرز کلندرز تو بھار ہو گئے تو پھر شاہد اب بات کرنا ان کے اوپر زیادہ بہتر مناسب نہیں ہوگا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن کل کیا ہونے جا رہا ہے کل جو پہلا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ ورسز ملتان سلطان نصیم بھئی میرے خیال سے تو کیونکہ یہ چاروں ٹیمیں اس طرح سے آئی ہیں کہ کہیں بھی ایسا لگ نہیں رہا تھا کسی وقت کے کوئی کولیفائرز جو بھی کر جائے لیکن دیکھیں اب جس طرح یہ آگئے ہیں ایلیمنیٹر میں اور کولیفائر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکوالی ویل بیلنس سائٹز ہیں دونوں اور دونوں نے جو میرے خیال سے پارٹ پلے کر جائے گا یہ تو دن میں میچ ہے ویسے یہ شام کو پانچ بجے شروع ہوگا تو اس لحاظ سے ٹاوس کا کوئی رول ہوگا ڈیو فیکٹر اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو یہ بھی کبھی نہیں ہے وہاں لیکن پھر بھی یہ تھوڑا سا ہوتا ہے جیسے فریش پچھ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اب نئی ہی پچھ کھونے ہو کیونکہ جس پچھ پر میچز ہو گئے ہیں وہ تو کافی ڈپلیٹڈ کنڈیشن میں چلی گئے ہوگی تو کل کی نئی پچھ ہوگی اس پر بال فسنے کے چانسز زیادہ ہوں گے تو دیکھنا ہوگا جو ہم پھستا ہے؟ بالکل یہ دیکھنا ہوگا کہ فسنا کون ہے؟ ویسے میں ایک بات کر جاؤں یہاں ملتان سلطان کو اب جو ایج ہے وہ شان مسود کی ہے بہت زیادہ شان مسود سویب مقصود جو رزوان کو سپورٹ ملی ہوئی ہے وہ بہت آؤٹسٹرنگ سپورٹ ہے پر شاہد دیکھیں نا شان مسود نے بیک ٹو بیک ٹویفٹیز بھی کر دی ہیں تو ہیز کمینگ بیک ویری ہارڈ برکل بہت سٹرانگ ہو کر رہے ہیں جو ساؤت افریقہ میں ٹریننگ کر کے ہیں ہم اگر اپنے سسٹم پہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک سچائی ہے ہمیں اپنے سسٹم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے شان مسود کہیں بھی ٹوئنٹی کرکٹ میں دکھائی نہیں دیتے تھے لیکن جو وہ باری لے رہے ہیں وہ لا جواب لے رہے ہیں ملتان سلطان جب ابو زہبی پہنچے تھے تو بالکل باٹم میں تھے کوئٹا گلیڈیٹر کے ساتھ دو دو پوائنٹس تھے وہاں سے انہوں نے کم بیک کیا اور فرسٹ ٹو میں فنش کیا جو ٹیم جب نیچے سے کم بیک کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کل اسلام آباد یونائٹڈ سے میچ لوس کر گئے تھے لیکن انہوں نے پتا تھا کالیفائی کر چکے ہیں ریلیکس ہو کے کھلے تھے کل ریلیکس نہیں ہوں گے تو ایسے میں جو ٹیم نیچے سے آ رہی ہے اس کے چانسز کتنے بڑھ جاتے ہیں جی نسیم بھائی اگر دیکھیں جس طریقے سے کم بیک کی ہے ملتان سلطان کی ٹیم نے ابو زیبی میں تو اس کے بہت زیادہ چانسز ایسے لگتے ہیں مجھے ایسا لگ بھی رہے کہ ملتان سلطان جو ہے کل کا میچ اسلام آباد کو مار دے گی کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا میچ کا انفرچنیٹلی وہ بیچ میں کولیپس ہو گیا ان کا وہ بڑے رنس جو ہے سکور بورٹ پر سجا نہیں سکے پر جس طریقے سے انہوں نے دلیرانہ سٹارٹ دیا تھا اپنی ٹیم کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ میچ بھی جیت کے لیے جا رہے ہیں پر جو ان کو رن ریٹ کا ریکوائرمنٹ تھی کولیفائی کرنے کے لیے اس کے اوپر ان لوگوں نے عمل کیا اور ایزیلی کولیفائی کرنے پھر ون فارٹی پلس کا ٹارگیٹ انہوں نے آخری آور میں بنوایا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی بالنگ ڈیپت جس طرح دھانی گینے کرتے ہوئے دکھائی دیر ہیں لیڈنگ وکیٹ ٹیکر ہیں اس وقت پی ایس ایل سیزن سکس کے بیس آؤٹ کر کے مارجن سے اوپر ہیں جی بالکل نسیم بھائی اگر آپ دیکھیں دھانی نے جس طریقے سے بولنگ کی ہے تین چار تین چار دو تین دو تین ہمیشہ جو ہے کروشل موقع پہ آکے وکٹے لیتے ہیں اور سب سے زیادہ جو مجھے امپریس کیا ہے دھانی کا کہ دھانی جو ہے انہوں نے 145 پلس گھندے کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں متواتر 145 146 147 149 اس پیس سے وہ بولنگ کر رہے ہیں ان کی جو لائن و لینٹھ ہے جس طریقے سے وہ شورٹ پیچ گھندے کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ اگریسیب بولنگ کر رہے ہیں یہ پاکستان پاکستان کی جو بولنگ لائنپ پچھلے دور میں مانی جاتی تھی ایسی اگریسیب بولنگ سے مانی جاتی تھی اب دوبارہ جو دھانی آئے جس طریقے سے انہوں نے بولنگ کی انہوں نے وہ پرانی وقار وسیم اور شویب اختر ان لوگ کی یاد تازہ کر دیئے ابھی بہت چانسی دیسے ہیں کہ کیا نام ہے یہ دھانی جو ہے یہ بالکل جو ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے لیکن پاکستان ٹیم میں تو آگئے ہیں لیکن پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد محبوب بھائی ہم نے بولرز کی کار کردگی خراب دیکھی ہے آپ اٹھا کے دیکھیں حسنین کو آپ حریس رعوف کو اٹھا کے دیکھیں آپ نسیم شاہ کو اٹھا کے دیکھیں یہ وہ بولرز آئے تھے کہ ون فورٹی فائی ون ففٹی سے گیندے کرتے ہیں اور ہم سمجھ رہے تھے بڑا فیوچر ہے کیوں پاکستان ٹیم میں جانے کے بعد پرفارمنس خراب ہوتی ہے ابھی میں آپ کی جانے بات ہوں بات کروں گا لیکن ہیوسٹن امریکہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں شو کی جان ساجد خان ساجد بھائی اسلام علیکم ساجد بھائی ایک منٹ ساجد بھائی آپ جس سکول کی ٹیم کے کیپٹن تھے اس ٹیم کے آپ کے رکن آج ہمارے گیسٹ ہیں آپ تو خیر میرے ساتھ ہوسٹ ہیں اس پروڈرام کے تو ذرا جاوید بھائی آئے میں جاوید علی شاہب آپ کی ٹیم کے رکن تھے ذرا آپ ہلو آئے کر سکتے ہیں کیسے پلیئر تھے جاوید یا جاوید بہت بڑا پلیئر تھا ارے معاف کرو دو بس ٹھیک ہے اوکے یار سب کی تعریفیں نہیں کرو یارے دیکھیں آپ یہ تو آپ سب سے میچ کرتے ہیں جاوید سائید بھائی آ رہا ہوں میں آپ کے سکول کے کھلاڑی ہیں تو آپ تو تعریف کریں گے جاوید بھائی ٹیمیں جو آپ نے دیکھی مقابلے کرکٹ آپ بھی کھیلتے رہے میں ابھی آپ مارکٹنگ پوائنٹ ایفیو سے آپ سے اصل میں بات کرنی ہی کہ کیا کچھ پرابلم ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس سیزن میں لیکن اوور آل کل جو میچز کھیلے جا رہے ہیں ابھی ہم پہلے بات کریں ملتان سلطانس ورسس اسلام آباد یونائٹڈ جی سب سے پہلے تو ساجد اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ ساجد بھائی کیسے پلیئر تھے؟ اسے چلے یہ تو یہ تو واقعی پلیئر تھے ساجد کا پلیئر کی بات ایسی ہے کہ ساجد کو آؤٹ کرنا بہت مشکل تھا ہاں یار میں نے بہت سنائے ان کے بارے میں وہ پوری ہوتی تھی ان کی باری اور جو ہم انٹر اسکول ان کے ساتھ ہی کھیلے تقریباً تین سال کھیلہ میں ہے گورمنٹ اسکول نازعباد نمبر ایک سے تو ساجد کی تو بیٹنگ نوڈ آؤٹ کے ایسی تھی کہ آپ سمیٹ پہ جو اسی لیے بلوایا میں نے ساجد بھائی ان کو کہ کوئی تو تعریف کرے آپ کے کھیل کی بھی میں دیکھیں کیسی آپ پورے پاکستان کو سنوائے آپ کیسا کھیلتے تھے آتا ہوں ابھی ساجد بھائی آپ کے بعد جوید بھائی چلیں اس کی بات کر رہے تھے ہم اسلام آباد یونائٹیڈ ملتان سلطان میں دیکھیں اچھے ہوئی رہے ہیں ایک سب سے بڑا جو دوبائی میں جو فیکٹر ہے نا وہ ہے ذرا ہیٹ اس کا اب تو آدھی ہوگئے سب دیکھیں آدھی آدھی کوئی بھی نہیں ہوتا ہیٹ ڈیلی ہوتی ہے آپ آدھی کی اگر بات کریں گے تو آدھی کا مطلب تو یہ ہے کہ روز روٹین جیسا کام ہوگا لیکن اب تو ہیٹ دیکھ بھی دیں نا سرفراز شاہنشاہ افریدی دیکھ لی ہے ہم نے افتخار آمیڈ دیکھ لی تو ہیٹ تو دیکھ لی ہے اب تو مسئلہ کوئی نہیں ہے بیچ پہ تو پائٹیز ہوتی ہے سب ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ جو بیٹنگ جس طرح سے بھی ملتان سلطان کر رہا ہے اور نو ڈاؤڈ کہ وہ جب پاکستان سے جا رہے تھے تھے وہ بالکل کوئٹ اگلیٹر کے ساتھ تھے لیکن وہاں جا کے انہوں نے اپنی پرفارمنس کو امپروف کیا اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رزوان اپنی نئی فارم میں نظر آ رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ ٹیم کو ایک اچھا جیل کر کے چل لیں اور شان مسود کی جیسے بات ہے کہ وہ پہلے صرف ون ڈے یا ٹیسٹ لیکن یہ دفعہ وہ جو ساؤٹ افریقہ سے جو چیزیں سیکھ کے آئے ہیں اس کی وجہ سے بہت فرق پڑھ رہا ہے اور خاص کر جو وہ بیک لیٹ اپنا یوز کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بڑے بڑے بولنوں کو سامنے چکے مار رہے ہیں یہ ایک اچھے پلئر کی نشان یہ ویسے کرکٹنگ شارٹ شان مسود اور سوے مقصود کے بھی بڑے زبردست چل رہے ہیں یہ جو دونوں کی اگر بات کرتے ہیں جو بہت اچھا کر رہے ہیں ماجد بھئی اگر میں دیکھتا ہوں دونوں ٹیمیں اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان تو وسیم جونئر اسلام آباد یونائٹڈ کا ایک ایسا ینگ سٹڈے جو ناک کر رہا ہے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے آ تو گئے اب انہیں کھلنے گا ہے کھلنا ہے جیسے دھانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شانواز دھانی بھی اب آگے کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے حسن علی اس جانب دکھائی دے رہے ہیں تو اس جانب بھی آپ کو سویل تنویر کا ایکسپیرینس دکھائی دے رہے ہیں عمران سینئر بہت اچھی گینے کر رہے ہیں ہم بھی بیٹنگ کی تو بات ہوئی لیکن بولنگ بھی دونوں کی تقریباً سیملر ہے اور اب فہیم اشرف بھی واپس آگئے ہیں بالکل نسین بھائی کل بہت اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دونوں ٹیمیں بڑی اچھی پوزیشن میں ملتان کو دیکھ لے دونوں ٹیموں کا اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اگر بیٹنگ میں ہم اسلام آباد کی دیکھتے ہیں تو خواجہ سنچری سکور کر کے آ رہے ہیں دین ان کے ساتھ منرو زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں پھر آصف اور افتخار کی فارم جو واپس آئی ہے دونوں کی اس سے کئی بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آئے جائے یا سویب مقصود شان مسود رویلی روزو یہ برابر یہ تقریباً ٹیمیں دونوں بیلنس ہی ہیں جو اچھا کھیلے گی وہی جیت جائے گی کل کا میچ یہ تو آپ نے سیاسی بات کر دی جو اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی ایکسپرٹ اوپینین کہاں پر ہے ایکسپرٹ تو میں تو شروع سے اسلام آباد کہ ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ فیوریٹ ایس ٹورنمیٹ کی ساجد بھائی آپ کی فیوریٹ ٹیم کل پہلے میچ میں کونسی ہوگی اور کیوں ہوگی بہت شکریہ نسیم بھائی یقینی طور پر ملتان سلطان اسلام آباد کا جو میچ کھیلے جائے گا جس طرح ہمارا پینل بات کر رہا ہے کیوں بات کر رہا ہے بہترین انیلسٹ ہیں بہترین گفتگو کرنے بہترین پاور پلے کا کھیل آپ کو دیکھنا پڑے گا رزوان کو ایچ حاصل ہے ملتان سلطان کو ایچ حاصل ہے بہت شاندار اس نے کپتانی کی فرنس ایلیٹ کی عمران سائر کا بڑا ایم روڑ جیسے علی موسیٰ کولیو سائیڈ کوچ بات کریں شان مسود یقینی طور پر ایک منچ کے بہترین پلے رہے ہیں اور دھانی یقینی طور پر سن کی دھرتی کو سلام اس کی ماں کو سلام اس نے ایسا بولر دیا ہے اور شرم کر لے کوئی ہائے کر لے محمد وسیم جو روبرٹ اسٹیم میں اس نے بہت جنلی ٹیم اناؤنس کر دی اور یہ ٹیم اناؤنس کرنے کا جو کٹیسائز کا سسم ہے وہ جاری رہے گا آپ دیکھیں آپ کے ہیڈ کوچ بیان دے دیتے ہیں محمد آمیر صاحب پروفارمنس کرے گا آج ہے بھائی آپ کے کیا تعلق آپ ہیڈ کوچ ہو چیز سیلیکٹر نہیں ہو بھائی شرم کر لو حیاء کر لو کرکٹ کھلاری ہو تک کریئر سے آپ کھیل لو اپنے کاری چیزیں کے لی مگر یہ بھی بتانا ضروری ہے پروگرام بھی بیس بہت زیادہ ہے جعوید بھائی مارکٹنگی پائنٹ سے پاکستان کو وہ ستارہ آج آپ نے بنایا ہے پاکستان سپر لیگ پہلے ایڈیشن کی بات دوسرے ایڈیشن سٹیٹی میں چاند جاننے لگا تھے بہترین کالیفائیڈ بہترین مارکٹنگ پائنٹ ہے اس لیے موجود ہیں پاکستان میں جتنی بھی کرکٹ ہوتی تھی پاکستان میں اگر جیس سپر اورگنائز کر تو بہترین اورگنائز کرنے میں ان کی بڑی مہارد اور دیگانہ در اماندار ہے مگر بات صرف یہ ہے علی موسیٰ کو میں بہارک بات پیش کروں گا اس لیے پیش کروں گا دھانی جو گریٹ ٹو سے میچ کھل لے تو یہ علی موسیٰ واحد میچ رفی تھے اس کو موٹیویٹ کیا اس کو بتانے میں علی موسیٰ کو گریٹ جانتا ہے یار یہ تو علی موسیٰ بھائی سے پوچھیں گے ساجد بھائی بڑی بات کی لیکن آپ اور جعوید بھائی آپ پولنگ کھول رہے ہیں اس پہ ذرا بات کرنی ہے ساجد بھائی اور ڈیٹیل سے لیکن آپ اور جعوید بھائی تو سمی اللہ کلیم اللہ بنے ہوئے ہیں تو آپس میں پاس کرا رہے ہیں ہم لوگ چلے جاتے ہیں آپ تعریفیں کر لیں بریک میں آپ تعریفیں کریں میں ایک بریک لے رہا ہوں واپس آتا ہوں تو آپ دونوں کی گفتگو کراتا رہوں گا ایک بریک لے رہے ہیں واپس آ رہیں continue کرتے ہیں all out جیتے گا پاکستان سرف ایکسل میف مارکٹنگ راجے سیٹی السیئر ٹریڈرز پریزنٹس all out جیتے گا پاکستان ایک مردمہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کل جو کالی فائر کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانس پر بات کی اور سب کا کہنا یہ ہے کہ بڑا تگڑا میچ ہونے جا رہا ہے اس سے تگڑا میچ رات کو کراچی کینگز ورسس پشاور ظلمی جو ہارا وہ گھر گیا بابا رازم کی بیٹنگ کیسی ہوتی ہے لیڈنگ رنز سکورے نے 500 پلس رنز وہ سکور کر چکے ہیں بیٹنگ میں بابا رازم ٹاپ پریں دھانی جو ہے وہ بالنگ میں ٹاپ پریں اور اس وقت ساجد خان صاحب ہیسٹن میں ٹاپ پریں ساجد بھائی کیا کہیں گے آپ یہ جو سیکنڈ میچ کھیلا جائے گا کراچی کینگز ورسس پشاور ظلمی دیکھیں بہت امپورنر ہوگا میں یہاں پر دانیج عزیز کو کریٹ دوں گا دانیج عزیز کو ان کو سرارہا چاہی ہے جو بچے نے بنایا نا اور میں سمجھتا ہوں یہ ریکارڈ پاکستان سوپر لیگ کی منیجمنٹ کو اس کو پاکستان کی ٹونٹی ٹونٹی کی ٹیم میں لے کہہ رہا چاہی ہے ایسے پلیئر گارڈ پر فٹ ہو گئے ہیں مگر پاکستان سوپر لیگ کا بہترین میچ کھیلے جائے گا ٹونٹی کی میچیں اب تک اس طرح کی کروکٹ بھی کراچی کینگ کی نظر نہیں آ رہی تھی اس طرح نظر میں لاس میچیں وہ جیتے ضرور ہیں مگر پشاور کی ٹیم کو انڈرسٹیویٹ نہیں کرتے آس ٹریننگ کرکٹ کھیلی ہے اگر شویر ملی کی باہت کریں کامنا اکمل کی باہت کریں وہاں آپ ریالس کی باہت کریں آس ٹریننگ کرکٹ کھیلتے ہوئے اس ٹیم کو اس مقام پہ لکھیا ہے مگر یہ کہنا بہت علی ہے کون جیتے گا کون ارگا مگر پاکستان سوپرلک یقینی طور پر دوسرے میچ میں دو اینڈ ڈائے ہوگا اور کراچی کنگ کو اپنا جو پاکستان سوپرلک ایجاز جیتا ہوا ہے اس کو برگار رکھنے کے شردیل خان کا بڑا اہم رول ہوگا پاور پلے میں وہ جو ایننگ کھیلتے ہیں تیسے نمبر رہائیز رنگ بنانے ہیں اور شردیل یقینی طور پر جس طرح کی پورویں فارم ہیں ان کو کنٹینیو پیچ پر کھانے ہیں ابھی تک کون جی فارم ہے پیتالیس رنگ کی ہیں پچھلے میچ میں شردیل نے یا کراچی میں ایک سینچری سکور کی تھی فارم وہ نہیں ہے جو بابر کو سپورٹ مل رہی ہو ساجد بھائی یہ کہیں نہ کہیں ضرور اس میں علیم بھائی کل جو سیکنڈ میچ کھیلا جائے گا کراچی ورسس پشاور ایج کس کو ہے میں جیسے ساجد بھائی نے کہا ہے کہ پشاور کو بھی ایج تو انہوں نے میرے خیال سے بات کیا لیکن میں کہوں گا کہ یہ بھی میچ ایکول ہوا کیونکہ اب جو میچیز ہیں اس میں تو ڈو اور ڈائی ہے اب پریشر میچی ہے کچھ ہے نہیں ایسا کہ آپ کچھ لوس کریں تو دونوں ٹیمیں منٹلی بہت زیادہ پریپیر ہوں گی ہاں اگر ایج دیکھی جائے تو وسیم اکرم کی ہے کراچی کنگ کو کیونکہ ان کے پاس ایک بینچ پر ایسی کالیٹی بلے آئے وہ ٹیم کو اپنے دیکھیں ایک نام اور نصیبے میں آپ کو بتا ہوں یہ بڑے پلیئرز کی اور بڑے کوچز کی یہ سٹریٹیجی بھی ہوتی ہے دوسروں کی سٹرنگٹ کو دیکھنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان کی کوئی سٹریٹیجی کا حصہ ہوکے دوسروں کی سٹرنگٹ چیک کر کے اب کل آپ دیکھیں دانش عزیز کا میں نے اس دن بھی کہا تھا جیسے ابھی ساجد بھائی نے کہا ہے دانش عزیز کل بھی ٹرمپ کارڈ ہے کل بھی تھوڑا اوپر نہیں کھلیں دانش کو آٹھ نمبر پہ بیٹنگ کرا رہے ہیں آٹھ میں پہ ساتھ آٹھ تھوڑا اوپر نہیں لیں کل کی ان کی سٹریٹیجی اس طرح کیوں سے ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن پہ لیں کوئی وہ نہیں بھائی لیکن یہ ہے کہ دانش کل ٹرمپ کارڈ پھر سے ثابت کرے گا دوسری جانب سے جو تھریٹ ہے وہ کامران اکمل وہ اوپر سے ایکسپلائٹ کر لیتا ہے چھے اوبر اور اس کا اگر ساتھ دے دیا شویب نے تو پھر آپ سمجھیں گے میرے خیال سے ہائی سکورنگ ہوگا کامران اکمل شویب ملک اور وہاب ریاض شویب ملک و وہاب ریاض ماجد بھائی بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ورلڈ ٹوئنٹی کی ٹیم میں ہونے چاہیے اتنی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی یہ کیا آخری دو موقع رہ گئے ہیں کچھ لگ رہا ہے آپ کو اسپارک شو کر لیں گے کل کے میچ میں تو پشاور ظلمی کو میرا خیال سے ایج اس لیے حاصل ہے کہ جو ناک آٹ میچز ہوتے ہیں ان میں پشاور ظلمی ہمیشہ پورے زیادہ اچھا کھیلتے ہیں زیادہ اچھا کھیلتے ہیں بڑا میچ تو اس لیے پرسنلی تو میری کراچی کی ٹیم ہے لیکن ایج پشاور کو حاصل ہے کراچی کب سے ہو گئی آپ کی کراچی کی ٹیم بس میں خود کراچی کہوں تو میں چاہتا یہی ہوں کہ کراچی جیتے آپ کی ٹیم تو پہلے کوئی اور تھی وہ تو تیک بیٹا ہو تو باہر ہو محبوب بھائی کی ٹیم بھی یہی ہے کراچی کینگ محبوب بھائی کل آپ کی ٹیم بہت تگڑا میچ کھیلنے جا رہی ہے ہا رہے تو گھر بلکل نسیم بھائی کل تگڑا ضرور کھیلے گی اور اگر میرے ساتھ سے دیکھیں پشاور ظلمی اور کراچی کے میچز میں اگر ایج حاصل ہے تو کراچی کینگ کو حاصل ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کراچی کو اپنے دونوں میچز جیتنے تھے کمبیک کرنے کے لیے اور کولیفائی کرنے کے لیے اور کراچی نے جس طریقے سے دوبارہ اپنا ٹیم کمبینیشن بنایا اور جس طریقے سے انہوں نے اماد و سیم نے کپتانی کی اور دوبارہ سے اپنی ٹیم کو جیلن کیا اور ٹریک پہ لے کے آیا اور کولیفائی کیا ان کے سپنر نور کا بہت بڑا رول رہا علیاس نے آکے ٹیم میں فرق ڈالا ہے یہ خاص کر یہ دو بولنگ میں بہت سٹرانگ پہلو دکھائی دی ہیں آجی نسیم بھائی بلکل ان دونوں بولرز نے کافی قلیدی کردار ادا کیا ہے کراچی کینگ کی جیت میں اور میں یہی بول رہا ہوں کہ کراچی کینگ کو نے جیلن کر دیا دوبارہ سے ٹرنمنٹ میں ایک ٹیم پہ کراچی کینگ بھی لیٹ کر رہی تھی پوائنٹس ٹیبل کو اس کے بعد وہ بھی نیچے گئے اس ایسی پوزیشن پہ آگئے کہ آپ دونوں میچیز جیتیں گے تو وہ کالیفائے کریں گے رن ریٹ کے ساتھ اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وسیم اکرم جب بینچ میں بیٹھے ہوں تو ایش تو حاصل ہو نہیں ہے ہاں وسیم اکرم ایک بہت بڑا فرق ہے واقعی میں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جب بھی کچھ تھوڑی سی مارکٹنگ پوائنٹ ویو سے بات کر لیتے ہیں پرابلم کیوں دکھائی دی پاکستان سپر لیگ یا اس سے پہلے بھی تھی کہ کوویٹ تھا مارکٹنگ میں پرابلم ہو رہی تھی لیکن کرکٹ تو ہمارا وہ برینڈ ہے اس میں اتنے زیادہ مسائل ہوئے نہیں بہت سارے لوگ تو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائیہ یہ ہمارا اشتیار لیں اور اس کو جنہاں وہ آپ یوز کریں پھر پرابلم کی ہوئی بابر حامد کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں اس کی ورد کیا ہے اگر آپ نے اس کی ورد اپنے ہی ترو اخص کیوئی ہے کہ ایک روپے اور وہ چارنی کی چیز ہے تو آپ ایک روپے کی بیچ نہیں سکتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ انکالیفائیڈ لوگوں کو ان سیٹوں پہ بٹھائیں گے تو یہی سب کوئی دیکھنے کو ملے گا کون ہے انکالیفائیڈ جو آج کل مارکٹنگ ہیڈ ہیں جن کا نام لے رہے ہیں آپ بابر حامد بابر حامد ہو گئے دوسرے صاحب ہو گئے شیب نوی شیب نوی صاحب ہو گئے ان کی کیا کولیفیکیشن ہے انہوں نے اس سے پہلے آج تک کیا بیچ آئے وہ ورڈنگ کا کام کرتے تھے اور ایک جتنے وہ اپنا اسٹال لگاتے تھے ان کا بیسکلی یہ کام تھا انگلیش بول لینے سے یا ای میل کر لینے سے آپ مارکٹنگ کے کچھ چیتا چیتا چیتے تو نہیں آپ بیچ سکتے ہیں آج تک پی سی بی کی جتنی بھی مارکٹنگ کی کمپنیز کام کر رہی ہیں پی سی بی کے ساتھ پی سی بی کیوں نہیں بیچ پارا اپنی پروڈیکٹ پی ایس ایل کی آٹ آٹھ سپانسرشپ ہیں کیوں نہیں بیچ پارے اسی لئے نہیں بیچ پارے نا کہ آپ کے پاس وہ بیچنے والا میٹریل نہیں ہے جن کو وہ بنانا آتا ہے جو کمپنیز کے پاس جاتے ہیں اور جا کے بیچ سکیں آپ نہیں بیچ پاتے اور وہی چیز کسی اور آدمی کو بیچتے ہیں آپ اور وہ جو ہے مارکٹنگ پوائنٹ وی فیو سے کتنے کم پیسے کرکٹ بورڈ کو آرن ہوئے آپ کے پاس سورسز بتا رہی ہوں گے دیکھیں جی سورسز کی تو صورتحال ایسی ہے پرسنٹیج کتنی ٹوئنٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ کیوں کمی آئی ہے ابھی تک تو ابھی تک تو یہ ریپورٹ ہی فائنل نہیں ہوئی ہے جس میں یہ سارا کچھ آنا ہے اور پی سی وی کی تو کوشش ہوگی کہ اس سال کی ریپورٹ جو ہے وہ نہ ہی کی جائے نہ پبلش کی جائے کہ پتہ چلے گا کیونکہ اس دفعہ یہ سب لاؤس میں ہوں گے سب سے بڑی بات یہ کہ جس جس اسپانسر کی آپ نے پروڈیکٹ لی ہے اور اگر آپ اس کو پروپر مائلیج دے ہی نہیں سکے تو وہ اسپانسر کیوں آپ کو پیسے دے گا آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ آپ کے بعد نیکس سٹیپ ہی نہیں ہے اچھا کتنا فرق پڑتا ہے اگر بیچ میں پیچ آجائے کسی ایک ایونٹ کے درمیان میں گیپ آجائے پھر دوبارہ آپ کرائیں ہوگا نہیں ہوگا اس سے کچھ اسپانسر شپ پر فرق پڑتا ہے اس پر اسپانسر شپ پر اتنا فرق پڑتا ہے کہ جو ہائپ آپ کی شروع کی بنی بھی ہوتی ہے اور لائٹ جانے کے بعد سب لوگ ٹی وی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہی والا حساب ہے کہ اب جتنا گجوی آپ دکھا رہے ہیں وہ سب زیرو ہے اب لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر نا اسپانسر تو اپنے پیسے لگا کے پس گیا ہے لیکن اس کی وہ ٹی آر بھی نہیں آ رہی ہوگی جس حوالے سے انہوں نے پیسے لگائے تھے ان کو دیکھی نہیں رہوں گے لوگ اب وہ بات ہی ختم ہوگئی اللہ کرے کے نیکس شیئر یہ سمال نہیں ہے ساجد خان صاحب تھوڑا سا کچھ آئی سی سی ٹیسک کرکٹ چیمپئنشپ پہ بات کر لیتے ہیں دوستو سترہ پہ آؤٹ ہوگے بھارت جیمیسن پانچ آؤٹ کیے اور سارے فاس بولرز نے آؤٹ کیے بولٹ نے کیے ویگنر نے کیے ساؤت ہی نہیں کیے اب ایک سو ایک پر ایک آؤٹ ہے نیوزیلینڈ کا تو پھر جو ٹاوس جیت کے انہوں نے انڈیا کو پہلے کھلنے کی دعوت کی تھی یہ فیصلہ کین ویلیم سن کا خراب نہیں رہا ساجد بھائی آپ کو آواز آ رہیے بہت امپورٹن ٹاوس جیتا اور انڈیا یقینی طور پہ جو ٹاوس جیتے ہیں جو پیچ پہ جو محول تھا جو حال تھا اس کا بھرپور نیوزیلینڈ کے سوال دولوں نے اٹھایا اور مایو سنگی کہا انڈیا کی مضبور ٹیم کو دوستو سترہ رنگ پہ آؤٹ کر دیا اور یہ وہاں پر پاکستان کی طرف نہیں کھیلے مگر دل کا کھیلے نیوزیلینڈ کے فاؤر آسٹریڈنگ بولنگ کی ہے اور انڈیا کی ٹیم بیٹ پہ چلے گی یہ ویدر کو دیکھتے بھی اگر باریس نہ ہو پورے دن پانچ دن مچ ہو گیا اب میرے اپنے زرائے بیٹ پیچ چیتا ہو گیا بیٹنگ کرنے والوں کو اڈوانٹیج ہے اور نیوزیلینڈ بہت ساؤتھ امٹن میں بھی آپ کے زرائے موجود ہیں ساؤتھ امٹن میں بھی زرائے موجود ہیں کولی نے دو خبر نہیں دی ایڈوانٹیج ہو گیا نا پہنے زرائے سوئنگ بھی ہوا سوئنگ بھی ہوا اور بربور نیوزیلینڈ کے بالرون ہیں چاندار بالرونگ کی اور انڈیا کی مزور ٹیم تو ویراث کولی کے حوالے سے بہت اچھا گھیل لیتے بہت آسٹرینڈنگ کرکٹ گھیل لیتے مہر انہوں نے آؤٹ کر دیا دو سو سترہ پہ انڈیا کی مزور ٹیم کو اور نیوزیلینڈ انڈیا کم بیک کرے گا آپ اس میچ میں ساجد بھئی اتنی جلدی آپ نے کہہ دیا کم بیک نہیں کہے ماجد بھئی صرف ہاں یہ نام انڈیا کم بیک کرے گا انڈیا کو کم بیک مشکل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے آپ کو بتا رہے تھے کہ جس طرح سے کنڈیشن کا فائدہ نیوزیلینڈ اٹھا رہے ہیں ان کے بولروں نے بھی کنڈیشن کو اچھا یوز کیا اور بیٹسمن بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں جس طرح کھیل رہے ہیں انڈیا کم بیک کرتا ہوا نہیں لگنا سو ایک سو پچاس رنگ کی لیڈ لیں گے اس کے بعد انڈیا کو بیٹنگ کرائیں گے اور لاش کل کا آخری ایک گھنٹہ اس میں آپ انڈیا کی بیٹنگ کا حل بھی دیکھ لینا بیکل ٹھیک ہے اب یہ صرف ہاں نامیں جواب دینا ہے انڈیا کم بیک کرے گا انڈیا کم بیک کرے گا کر لے گا اور یہ بارش کا موسمہ فل آبو تاب پہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں وہ بھائی کم بیک کرے گا نسیم بھائی یہ سوال تو آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے انڈیا جو ہے زمبابوے کی ٹیم میں یا بنگلہ دیش کی ٹیم میں کم بیک کرے گا یعنی کرے گا ہنڈیا کو آپ انڈرسٹی میں نہیں کر سکتے ہیں باقی ہم سب ملکہ نہیں کم بیک کرے گا ان کے اندر ایبیلیٹی ہے سٹرونگ کم بیک کرے گا سٹرونگ کم بیک کرے گا سٹرونگ کل چھتیس رن جب انڈیا کے اپنروں نے بنائے جس طریقے سے نئے گول کو ڈیپینڈ کیا اس پہ کل بات ہوگی ٹائم خطاب ہوگی ماجد بھائی تینکیو وریمچ جعوید بھائی بہت شکریہ علیم بھائی تینکیو وریمچ محبوب بھائی بہت شکریہ ساجد خان صاحب بہت شکریہ کل پی ایسل کے ایمپورٹنٹ میچز ہیں دونوں جس پر کل بات کریں گے اور آئی سی سی ٹیسک رکٹ چیمپئنشپ پر بھی بات ہوگی نسیم راجپوس یا اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت زندگی رہی تو پھر کل رات کو دس بجے پھر مل رہے ہیں till then اللہ نگے بان